مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیہ 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 موسیقی موسیقی لگ جائے گا بستر مدینے میں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل پت سنگی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل پت سنگی آقا ہمیں بھولائیں گے آقا ہمیں بھولائیں گے آج نہیں تو کل پت سنگی پڑیے صلی اللہ نبی ایدہ صلی اللہ محمد الحمدللہ چودہ سو تیس سنِ حجری کے ماہِ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا آج خوش نصیبی ہماری کے ماہِ رمضان المبارک کی پہلی رات پانے میں کامیاب ہو گئے میں تمام عاشقانِ رسول اور محبانِ رمضان کو ماہِ رمضان کی آمد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں قبل اس کے کہ باقاہدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں میں نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ نیتیں کروانے کی بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور سواب کمانے کے اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا شروع سے لے کر آخر تک اپنا موبائل فون بند رکھوں گا نہ فون کروں گا نہ سنوں گا نہ ایس ایم ایس کروں گا نہ پڑوں گا نہ چیک کروں گا کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سہلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے بدنگائی کرنے دوسرے دکھے کھڑے کرنے وغیرہ سے بچھتے ہوئے دین کی تعلیم کی کھڑتوار جاہ تک تو دونو بیت کر دین سمجھنے کے لئے نلگائیں کھی خوب کان لگا کر سنوں گا باب جان محمد رضا داری وقت گناہی دارد محمد رضا داری ارام بات سورن، دلجان ہے اقام بات سورن، دلجانس آنگ محمد رضا داری وقیزنا سلام علیکم والرحمت اللہ تعالی وبرکاتو والے کم اسلام علیکم والرحمت اللہ وبرکاتو پیر بابا جان ہمارے محمد رضا جتاری جنگتاللو کی جرمنی کے شہر بار زونن سے ہے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارے جرمنی میں روزہ تقریباً انیس سے بیس گھنٹے کا ہوتا ہے تو کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ روزے میں اتنی بھوک اور پیاس کی اتنی شدت نہ ہو جزاک اللہ ہو خیر انیس بیس گھنٹے کا روزہ جرمنی میں ویسے ہی لوگ یار نماز و روزوں سے دور ہیں نا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے روزہ تو رکھنا چاہیے چاہے سو گھنٹے کا دن ہو فرض ہے اب یہ کہ بھوک بھی لگے گی اگر بھوک پیاس نہ لگے تو پھر روزے کا لطف کیا ہے اب بھوک پیاس ہی نہ لگے تو پھر تو مظاہر ہے کہ وہ سبھی روزہ رکھیں گے ایک دن کا بچہ بھی رکھ لے گا بھوک پیاس لگنا ہی تو روزے کی ایک نشانی ہے نا کہ روزے میں بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لئے بندہ برداشت کرتا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اسی کے پیش نظر زیادہ سوئے پڑے رہنے سے منع فرمایا ہے کہ جب بندہ سویا ہی پڑا رہے گا تو اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے وہ رات جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں نا کہ وہ روزے کا پتہ نہ چلے امام غزالی نے منع فرمایا کہ روزے کا پتہ چلنا چاہیے کہ روزہ رکھا ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے سبان سکر کانٹا ہوئی جا رہی ہے پیٹ میں وہ بالکل گھڑے پڑ گئے ہیں بھوک لگی ہے تو ہی روزے کا پتہ چلے گا تو اس لئے صبر کریں حمد کریں اور انشاءاللہ یہ کہ آسانی ہو جائے گی البتہ عموماً پہلا روزہ تو لوگوں کو بھاری پڑتا ہے ان لوگوں کو جو بیچ میں نفلی روزے نہیں رکھتے بیچ میں نفلی روزوں کی جو ترقیب ہوتی نا جن کی ان کو پہلا روزہ اتنا بھاری نہیں پڑتا ہوگا پھر آہستہ آہستہ ترقیب بن جاتی ہے پہلے روزے کے بعد پہلے روزہ امتیان زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اسی میں دل چھوڑ جاتے ہوں گے یعنی میرے سے روزہ برداشت نہیں ہوتا یہ آج برداشت نہیں ہو کل انشاءاللہ ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا عادت پڑ جائے گی پورا مہینہ ہے نا تو ہمت نہ آرہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھیں سفر کے لیے ہے کہ وہ یا سمدو ایک سو چونتیس بار پڑے سفر میں تو اس میں بھوک سے امن ملتا ہے لیکن ہے وہ سفر کے لیے روزے کے لیے کوئی مجھے سا ورد یاد نہیں ہے واللہ تعالیٰ علم ورسولو علم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ و علیہ و علیہ وسلم حضر صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں دریاخان جوکھو گاروں سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کے راہ پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مگر دل میں ایسے وسوسے اور خیال آتے ہیں کوئی مسائل پریشانی وغیر آتی ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ہی ہماری رینبائی کریں دراصل وہ عبادت کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو وہ شیطان اس کے لئے رکاوٹ تو کھڑی کرے گا ہی کرے گا اگر شیطان کسی کو روکے ہی نہیں روکے ہی نہیں کسی کو نہ روکے تو شاید دنیا میں کوئی کافر بھی نہ سا رہے ہیں مسلمانوں کہ کافروں کا پیشوا بھی تو شیطان ہی تو ہے نا پھر کسی کو نہ روکے تو سارے ہی نمازی ہوں تو پھر ہر گھر مسجد بنا ہوا ہو شاید اگر سو فیصدی مسلمان نمازی بن جائیں تو آپ بتائیے کہ پھر عید کی نمازیں میدانوں میں ہوتی ہیں نا کہ صاحبوں نمازی سماتے نہیں ہیں تو یہ بہت زیادہ لوگ نماز حالانکہ پھر بھی کافی ایسے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تو یوں سارے اچھا پھر یہ شیطان نہ ہو پولیس تھانے اور پولیس کا وجود نہ ہو پولیس کا کیا کام ہے جیلوں کی کیا ضرورت ہے جیل کے جگہ وہ اپنے مسجد بنا دیتے ہیں شیطان نہ ہوتا دو تو یہ سب اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ نظام ہے تو عبادت ہم کریں گے شیطان آ کر اڑی کرے گا رکاوٹ ڈالے گا وصوصے ڈالے گا بغیر یہ کہ مرد جو ہے مرد وہ کسی سے ہارتا نہیں ہے وہ لاکھ اس کو کوئی دبائے مگر وہ ہارتا نہیں ہے رمضان المبارک کو عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سہری کے بعد امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں حصول ثباب کے لئے مجسر ہوئے مٹی کے برطن تو ان میں کھاؤں گا پیوں گا حتہ الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا کھانے کی حرس سے بچوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یغبر ما عسمه شیئن فی الارض و لا فی السمحہ و هو السمیع العلی بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابکہ یا نور اللہ نعمت باٹ تاج سنت وہ زیشان گیا نعمت باٹ تاج سنت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا دو کر پی لیں اگر کھانے کا برطن تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء علوم میں لکھا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثباب ملتا ہے روٹی کے ذرات چن کر کھا لیجئے اور احتیاط فرمایا کریں گھروں میں بھی اپنے جب بھی روٹی کھائیں ناظرین بھی توجہ فرمائیں روٹی جب کھائیں تو کوشش کریں سالن کے برطن کے اوپر بیچوں بیچ کر کے روٹی کا نوالہ توڑیں تاکہ ذرات برطن ہی بگنیں اور ویسے سنت یہ ہے کہ روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑے اور سیدھے ہاتھ سے نوالہ توڑے یہ سنت ہے اور آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دفعے تکبر کے لیے یہ تکبر اس سے دور ہوتا ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اتعم من اتعمانی وصق من سقانی اللہم بارک لنا فیه واتعمنا خیرًا منہ الحمدللہ اللہ 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 اتعمانی بارک لنا وان عمان وان عمان علینا وفضل الحمدللہ اللہ اللہ اتعمانی هادا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم جولد ولم يکل لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصویف فليعبدوا ربا هذا البيت اللہذی اطعمهم اطعمهم من جور وآمنهم من خوص صلو علی الحبیث رسول اللہ وعلا محمد توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی الحبیب زبان آنک اور پیٹ کے قفلِ مدینہ کی ترکیب بنیتِ ثواب ہم کریں ثواب کی نیت نہیں ہوگی کم کھائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا ثواب کی نیت ہوگی میں اس کے ذریعے کم کھا کر عبادت پر قوت حاصل کروں گا بلکہ امام غزالی نے لکھا یہ کم کھائے گا تو ہی عبادت پر قوت حاصل ہوگی زیادہ کھائے گا تو پیٹ خراب ہوگا بیماری ہوں گی نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئیے دیکھنے کی سبط خراب ہوگی میں اس کیا موسیقی 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 وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیک خوکرہ بار سے ریا دیا ہوں پاپا جان ہنجی بھارگاہ میں اکڑو سوال ہے جو ہم گھٹکا نے پان نے کیا تو نے روجہ بھی رکھا تو تو یہ دن دن گسا تو مگر ہی کاتے ہیں نشان نہ تھا اندر میں انجا سرات تھی انتا تو روجو تھی ونو یا نہیں تھی پان اور گھٹکا یہ کھاتے ہیں اس نے اچھا سوال کیا ہے پان گھٹکے میں یہ کتھے کے بارے میں بتایا کتھے کے نشانات لگ جاتے ہیں کتھے کتھا تو جب ڈالیں گے تو نشان لگے گا نا اول تو یہ کتھا ہمارے پاکستان میں پیدا وار نہیں ہے یہ مٹی میں چمڑے کا رنگ چمڑا رنگنے کا رنگ ڈالتے ہیں جو میری تحقی کی ہے جو کہ ظاہر ہے صحت کے لئے مزیر ہے مٹی بھی مزیر ہے مٹی قلیل مقدار میں جو کہ مزیر ہے صحت نہ وہ اتنی حد تک جائز ہے اور بہ مقدارِ ضرر نقصان کی حد تک مٹی کھانا حرام لیکن میں پان گھٹکے کو کھانا حرام نہیں کہتا ہاں غلط فہمی نہ ہو جائے میں نے یہ آپ کو مقدار بتا دی اچھا پھر یہ میری تحقیق ہے اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سو فیصدی دروست ہو دوسرے یہ کہ ساری دنیا میں یہ نقلی کتا نہیں ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں تو میری معلومات ہے وہ ہے ہند میں اصلی کتا ہوتا ہے تو بہرحال یہ کہ اب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے حلق کے نیچے اثرات کتھے کے پہنچتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس کا مسئلہ کیا اب سہری کے وقت رات میں کھایا پان گھٹکا اور دن میں اس کے اثرات پہنچے اس میں یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے کی کوئی غزہ یا اس کا حصہ موں میں رہ گیا ہے تو اگر وہ چنے کی مقدار میں ہے چنے کے برابر اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا اس حال میں کہ روزہ یاد ہے تو اب تو روزہ ٹوٹے گا چنہ یا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ اگر ایسا ذرہ یا ایسا غزہ کا حصہ یا ایسی کوئی چیز وہ نگل گیا جو ہے رات کے وقت کی تو اب روزہ ٹوٹے گا نمازی حصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں آشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے رققت انگیز مناظر دیکھتے ہیں سہر خنبات میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی اٹھا ہے فضل کی رحم کی اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہم اپنے گناہوں سے گندے گندے کالے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں تیرے کرم سے تُو نے ماہ رمضان کی یہ مبارک ساحتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں اے رب کریم ان قبولیت کی گھریوں میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائے ہاتھوں کو اٹھائے تیری بار کامی حاضر ہیں ہمیں کھالی نہ لوٹا نہ ہم پر اپنی رحمتوں کا میہ برسا دے کل میں یاد لب پر سنگ میرے میرے ہر درد کی یہ دوہ ہے قلب میں یاد دکھیوں کا دے دکھیوں کا دے دکھیوں کا دے تیرے سوہ ہے اللہ کون دکھیوں کا تیرے سوہ ہے یا خدا تیرے سوہ ہے یا خدا تیرے سوہ ہے حب دنیا میں دے پھس گیا ہے نفس بدکار رہاوی ہوا ہے بھی پیچھے پڑا پیچھے پڑا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے موسیقی 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 نیک سورت کرب دے مجھے کب نیک سیرت زاہر اچھا ہے باتن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مہ گرمہ زا کر صدقا یا خدا مہ گرمہ زا کر صدقا یا خدا مہ گرمہ زا کر صدقا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے میری دعا ہے فیضان رمضان ہی فیضان رمضان